دوستو آپ نے مختلف جگہوں پر یہ عجیب و غریب مجسمانوہ تصویریں دیکھی ہوں گی اور یہ تجسس بھی ہوا ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے دوستو انہیں سٹون ہینج کہتے ہیں مگر یہ ہے کیا کسی پرانے مل کی کھنٹرات ہیں یا کچھ اور سٹون ہینج سمانہ قبل تاریخ کے دور کی ایک یادکار ہے یہ جنوبی برطانیہ میں سال سبری سے تیرہ کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس کے بارے میں اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ آج سے پانچ ہزار سال قبل موجود تھی سٹون ہینج بڑی بڑی جسامت کے کھڑے ہوئے پتھروں کی شکل میں موجود ہے جو ایک گول دائرے میں ہے سٹون ہینج عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے لیکن مائرین ابھی تک تیہ نہیں کر پائے کہ کیا یہ عبادت کا ہے قبرستان ہے یا کوئی اور فلکی کیلنڈر کیونکہ اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے بارے میں پتھروں کے اوپر کچھ جدید ریسارچ کر کے اس کی ادوار کے متعلق اندازے لگائے گئے ہیں لیکن مائرین کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو پائے کسی نے اسے قبرستان ثابت کرنے کی کوشش کی تو کوئی اسے کیلنڈر کہہ رہا ہے لیکن اصل حقیقت کسی کو مکمل طور پر معلوم نہیں محققین کا کہنا ہے کہ یہ جادگار منفرد ہے اور غیر معمولی پیمانے پر بنائی گئی تھی امائرین آسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے مشہور مقام سٹون ہنچ کے پاس پتھر کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں جو پتھر کے زمانے کی سب سے بڑی برطانوی یادگار کا حصہ ہو سکتے ہیں پینٹالیس سو سال قدیم ان میں سے کچھ پتھروں کی لمبائی پندرہ فٹ تک ہے ٹیم کو خدائی کیے بغیر ریمورٹ سینسنگ اور جیو فیزیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے تقریباً سو پتھروں کے وجود کا ثبوت ملائے ورلڈ شائر میں واقع یہ یادگار سٹون ہنچ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں مذہبی رسومات ادا کرتے تھے مائرین کا کہنا ہے کہ یہ یادگار ممکنہ طور پر دریائے ایون کی طرف جانے والی ایک خوشک وادی اور کچھ چشموں کے گرد بنائی گئی تھی اگرچہ کوئی خدائی نہیں ہوئی لیکن خیال ہے کہ یہ پتھر مقامی اور سین پتھروں سے تراشے گئے ہیں